اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ کہاوت آپ پہلے بھی اس چینل پر سن چکے ہیں چونکہ یہ کہاوت حقیقت کی شکل میں اپنے انجام کی طرف بھار رہی ہے تو ایک مرتبہ پھر سنانے کو دل چاہا اور جنہوں نے نہیں سنی ہوگی وہ بھی سن لیں گے کہاوت کچھ یوں ہے ایک مرتبہ ایک میاں بی بی گھر میں بیٹھے سے ان میں کھانا کھا رہے تھے کہ بی بی کی نظر گھر میں لگے درخت پر پڑی جس پر کافی پرندے بیٹھے ہوئے تھے تو بی بی اپنے خامت سے کہنے لگی کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں کیونکہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اس درخت پر بیٹھنے والے پرندوں کی نظر مجھ ور پڑے یعنی وہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اتنی پارسا عورت ہے کہ وہ پسند نہیں کرتی کہ کسی پرندے کی نظر بھی اس ور پڑے شوہر بی بی کی بات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے درخت کٹوا دیا چنانچہ کچھ عرصا بات وہ اچانک گھر آیا تو اس نے اپنی بی بی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا اس کے لیے یہ بات انتہائی ناقابل یقین تھی کہ اتنی پارسا بی بی اور وہ یہ کیا دیکھ رہا ہے وہ اتنا دکھی ہوا کہ وہ وہاں ٹھہر نہ سکا اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب نکل گیا اور کسی اور شہر میں کاروبار شروع کر دیا اس کو کاروبار میں بہت فائدہ ہوا اور اس کو اپنے کاروبار کی وجہ سے شہر کے مشہور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا یہاں تک کے وقت کے بادشاہ تک بھی اس کی رسائی ہوگی ایک دن بادشاہ کے ہاں چوری ہوگی چور کو پکڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکام ایک شخص بادشاہ کے محال میں آتا تھا جو آدھا پاؤن زمین پر رکھتا تھا یعنی وہ پنجوں کے بال چلتا تھا کسی نے پوچھا کہ ایسے کیوں چلتے ہو تو وہ شخص کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی نقصان ہو میرے پاؤں کے نیچے کہیں کوئی کیڑے مکوڑے نہ آ کر مرجیں میں یہ دیکھ نہیں سکتا چنانچہ اس شخص نے جب دیکھا تو فوراں بادشاہ کے پاس بھاگ گیا اور بادشاہ کو کہنے لگا یہ جو شخص محال میں پنجوں کے بال چلتا ہے یہی چور ہے چنانچہ جب شیخ کو پکڑ کر لائے گیا تو واقعی جو سمان چوری ہوا تھا اس کے پاس سے نکلا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو بہت نیک شخص تھا تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے گھر میں بھی ایک درخت تھا جس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کریں حقیقت میں وہ اس سے بالکل اُلٹ ہوتے ہیں اور آخر میں ناظرین یہ کہ ایک ایسی ہی کہانی پچھلے چار سال سے پاکستانی عوام کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے یورپ میں ایک لمبا عرصہ گزارنے والا اپنے آپ کو لیبرل کہنے والا شخص دھرنوں میں عورتیں نچا کر اپنی سیاسی کمپین چلانے والا شخص اچانک ایک پیرنی سے شادی کر کے کبروں پر سجدے کر کے روحانیت کے سبق دینے لگ پڑا سعودی عرب جائے تو جہاز سے ننگے پاؤں اترے اور چوبیس گھنٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر عوام کو مدینہ کی ریاست کے خواب دکھانے والا شخص آپ پہچان تو گئی ہوں گے ملک چلانے کے لیے نہ تو کبروں پر سجدے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی روحانیت کا سبق دینے کی اور نہ ہی عورتوں کی لباس پر تفسرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی چوبیس گھنٹے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر مدینہ کی ریاست کے خواب دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے ماضی کی باتیں بتا کر اپنی قابلیت شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو قابلیت ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے یہ سب کچھ کمنے کے بعد عملاً ہر کام اس سے الٹ کیا گیا کیونکہ یہ ایک لبادہ تھا حقیقت نہیں تھی حقیقت وہی ہے جو اس شخص نے اس ملک کے ساتھ کر دیا